بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیورز آپ دیکھیں گلوبل ٹائمز پاکستان میں ہوں حیدر حیات خان ناظرین پاکستان اور بھارت دو ہمسائیہ ممالک ہیں اور پچھلے جب سے آزاد ہوئے ہیں دونوں ممالک آپس میں ایک تسل ہے دونوں ممالک کے ترمیان تعلقات میں مسلسل بہتر ہی نہیں آرہی اب کیا وجہ اس کی کیسے یہ تعلقات بہتر ہو سکتی ہیں یہ ہو سکتے بھی ہیں یا نہیں ہو سکتے آج کے پرگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے خصوصی طور پر ویڈیو لنک پہ مجھے جوائن کیا ہے لیفرینٹ جنرل راج گنت کا دیان نے فارمر ڈیپٹی آرمی چیف ہیں انڈیان آرمی کے سب تینکیو بری مچ پوریو ٹائم ہاو آئیو سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات وہ آپس میں ٹھیک نہ ہونے کی ریزن کیا ہے آپ کے خیال بھارت کے ساتھ پڑوسی دیش ہیں جن کے ساتھ ہمارا لینڈ بارڈر لگتا ہے اگر سری لنکہ بھی گے نہیں تو وہ آٹھوہ ہو جاتا ہے ہم سب سے اچھے تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر دیشوں سے تعلقات اچھے ہیں بھی اگر پاکستان سے خراب ہیں تو شاید اس میں بھارت کا یوگدان کم ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار تین بار تو آپ لوگوں نے حملے کی ہیں بھارت پر پورٹی سیون سکسٹی فائی نائنٹی نائن اور ابھی لگاتار آپ دہشت گردی کا استعمال کر کے بھارت پر حملے کراتے جا رہے ہیں بہت سارے مثال میں اس کی دے سکتا ہوں تو کہیں نہ کہیں اگر رشتوں کو صدار نہ ہے تو پہل پاکستان تو کرنے پڑے گی اور دہشت گردی جو ہم نے دو ہزار چودہ سے صاف کیا ہے کہ پہلے اس کو بند کیجئے پھر بات چھت ہوگی وہ ابھی تک نہیں ہو پایا اچھا اچھا صرف یہ جو اپنے دہشت گردی کا الزام لگایا پاکستان صرف سیم اسی طرح کی کوش الزامات ہم پاکستان سائٹ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انڈین سائٹ کو لے کر اسی طرح کی الزامات لگاتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے خاص طور پر بلوچستان میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں اس کا الزام انڈین آرمی پر انڈین انٹیلیجس انڈنسیس پر لگایا جاتے ہیں تو پھر اگر اسی چیز کو اگر آپ دہشت گردی کو رکھ رہے ہیں تو وہ تو پاکستان کو بھی بہت سے شکایات ہیں بھارت سے سوال ہے بلوچستان کا مسئلہ انیس سوٹالی سے شروع ہوا تھا اور فورٹیز میں ففٹیز میں سکچیز میں سیونٹیز میں ہو چکا ہے یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ الزام ہے صرف الزام ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور بتائیے بھارت اس کی طرف دھیان دے گا بھارت کو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ارادہ ہے سرونگ آفس ہے پاکستان سے پکڑا گیا سر روت کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے اکسپٹ کیا کہ وہ یہاں پر ملٹیپل ایسی کاربائیوں میں ملافیس ہیں جو دیشت گردی کے زبر میں آتی ہے دیکھیں کل بوشن یاد ہے پہلی بات تو سرونگ آفسر نہیں تھا نہیں ہے وہ ریٹائرڈ نیول آفسر ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ایران میں کسی شپنگ کمپنی کے ساتھ نوکری کر رہا تھا اب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے لیکن جو بھارت کی طرف سے دلیلیں پیش ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں تھا اس کو تو آپ لوگوں نے پیسے دیکھ کے کچھ دیشت گردوں کو خریدا ہے ایران سے اور اس کو لائے گیا اس پر جھوٹا الزام ہے اب سچائی کیا یہ تو انٹرنیشنل کوڈ اف جسٹس میں ہے معاملہ پاکستان کی کوڈ کو بھی ہدایتیں دیتی کہ آپ تحقیقات کیجئے اس کو صرف ملٹری کوڈ سے ہی نہیں ہے ملٹری کوڈ تو جو آرمی شیف جو چاہتا ہے وہی فیصلہ دیتی ہے یہ تو عام بات ہے تو یہ معاملہ بھی سب جوڈیس ہے لیکن وہ سرونگ آفسر نہیں تھا اس میں کوشک نہیں اچھا سر آپ نے جو بات کیا آپ نے پاکستان پر الزام لگایا پاکستان کی جانب سے بھارت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ تو سر پھر اسی طریقے سے چلتا رہے گا چیزیں نہیں رکیں گی نہ پاکستان بھارت کے پھر اجامت رشی سے رکے گا ذریع سے بتے پاکستان تو یہ لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیشت گردی کروا رہے ہیں بھارت پاکستان کا ماحول کر آکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیم پایت آپ نے پاکستان کے حوالے سیکھی کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر دیشت گردی کروا رہا ہے یا ایسی چیزوں کے اندر پاکستان انگوڑتے ہیں سر پھر اس طرح تو چیزیں کبھی بھی حل نہیں ہوں گی پھر یہ کیسے سلسلہ ایسی چلتا رہے گا نہیں تو وہی میں نے شروع میں کہا کہ پہل پاکستان کو کرنے پڑے گی پہلے آتنکواز یا دیشت گردی جس کو آپ بولتے ہیں اٹھتے ہیں وہ بند کیا جائے کتنے مثال آپ بومبے پتھانکورٹ اوڑی کتنے مثالیں آپ کو پلواما تو یہ سب پاکستان جب تک بند نہیں کرے گا تو رشتوں میں سودھار آنے کی امید نہیں ہو سکتی بھارت کے سرکار نے یہ بلکل صاف کیا ہوا ہے کہ ہم ڈائلوگ کے لیے راضی ہیں جو بھی آپ مضبور اس میں ڈسکس کرنا چاہے منظور ہے لیکن پہلے دہشت گردی بند ہو آپ کمرے میں بیٹھ کے کیا ڈائلوگ کریں گے باہر اگر گرنیڈ ہو گنے چل رہی ہیں ٹھیک ہے سر میننگفل ڈائلوگ تو یقینی طور پر اسی اسی طرح اسی وقت ہوں گے جہاں ہلاک دیتر ہوں گے لیکن سر آپ نے یہ اوڑی کی بات ہوں گے میں سٹیٹمنٹس کے جس سے یہ ثابت ہو سکے کس کے اندر پاکستان انپورٹ ہے دوسری جانے پاکستان کے اندر جو ماضی قریب میں کچھ چیزیں ویسے تو بہت سی ایسے بات کہتے ہیں جن کو میں کوٹ کر سکتا ہوں لیکن ابھی ریشنٹلی پاکستان سٹاک ایک چینج میں جو حملہ ہوا جوہر ٹاؤن میں دھماکا ہوا گوادر میں ایک ہوتل پر بلاسٹ ہوا اس سب میں اندر بھی بھارت جو ہے وہ بیک اینڈ پر انبورف تھا یہ ساری ہماری انٹیلیجنس اینڈنسز پاکستان کی انٹیلیجنس اینڈنسز یہ ریپورٹ کر رہی ہیں تو سر پھر آپ جو اڑی کی پلواما کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں کی ایویڈنسز نہیں ملے یہاں پہ تو ہماری انٹیلیجنس اینڈنسز کے مطابق ان کے پاس پروف ایویڈنسز موجود ہیں کہ اس کے اندر بھارت انبورف تھا یہ کیسے بیک اینڈ سے میں دو مثال آپ کو دیتا ہوں پاکستان کا جو حملہ ہوا اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اظہر محصود نے بیان دیا تھا کسی جہر کی تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں وہ تو آپ کا پاسندہ ہے آپ کی آرمی کی پروٹیکشن میں رہتا ہے وہ تو یہ ثبوت تھا بومبے میں ہم نے ازبال ملکہ صاحب کو پکڑا اب ایک اور ڈیبیٹ میں آپ کے کسی دوسرے چینل میں کہا کہ وہ ڈراما ہم نے کیا تھا تو ڈرامے میں ہم ایک پاکستانی ایکٹر کو کیسے لے آج ملکہ صاحب کو اس کا ریکارڈڈ بیان ہے دنیا نے اس کو دیکھا ہے آپ کے وزیر آزم آہ نواز شریف صاحب نے قبول کیا تھا کہ ہاں یہ پاکستان کا رہنے والا ہے شیال پورٹ میں کوئی گاؤں ہوتا اس کا یہ ثبوت ہیں جو آپ کہہ رہے یہ پاکستانی لوگ کر رہے ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ نہیں ہے کوئی ثبوت ہے تو آپ بتائیں دنیا تو نہیں مانتی اس کو آپ کی انٹیلیزنس ایزنسی جو آپ کو کیا انپورٹ دیتے ہیں وہ تو آپ کا اندرونے کام ہے لیکن دنیا میں دنیا پولواما کو مانتی ہے بومبے اٹیک کو مانتی ہے وہاں تو امریکن بھی مرے تھے تو یہ الزام اور ثبوت میں فرق ہے ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں آپ محض الزام لگاتے ہیں اچھا سر آپ نے پولواما کی بات کی کہ دنیا مانتی ہے میں اگر غلط نہیں ہوں پولواما تو سر آپ کے اپنے لوگوں نے نہیں مانا مجھے اچھی طرح یہاں دے کہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر جب دیبیٹ ہی آپ کی آپوزیشن کو آپی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں یقین دلا سکی کہ پولواما واقعی پاکستان کی ازانب سے کیا گئے کونسیڈنٹ تھے یا انڈیا نے خود انڈیا ناظرمی نے خود رچائے تھے تو اس کے بعد ہمیں کچھ آڈیو ٹیپس بھی ملی تھی جس میں عمید شاہ اور راجنات سنگھ پر ایک کاتون من کا نام بھول رہا ہوں تھی ان کی آڈیو ڈسکشن تھی جس کے اندر میں پولواما کو پورا پلان کر رہے تھے نہیں دیکھیں ہمارے میڈیا والے کیا کہتے ہیں انڈیا میں میڈیا فرید ہے انڈیا میں میڈیا پر کوئی روک نہیں وہ سرکار کے خلاف بھی بولتے ہیں میڈیا کے تین سو سے زیادہ چینل ہیں ان کو اپنے چینل چلانے تو کچھ بھی بولیں گے بہت ہی لیکن اوفیشل جو برسن ہے آپ کے میں ایزر ماسود کا اگزامپل دیتا ہوں پھر بالا کورٹ پر حملہ ہوا جو آپ ڈینائی کرتے ہو اس کے بھائی نے چوبیس گھنٹے میں کمول کہا کہ ہمارے کیمپ پر حملہ ہوا ہے اتنے لوگ مرے ہیں ایک اٹالین جنرلیس نے بتایا کہ ایک سو بیس لوگ مرے ہیں کیمپ میں اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں وہ الگ بات ہے تو ایک یہ بلوچستان میں بھارت کا ہماری مورل سپورٹ ہے کوئی شک نہیں ہے ہم تو جو بھی کوئی آزادی چاہتا ہے اس کی مورل سپورٹ دے رہے ہیں لیکن کوئی مٹیریل سپورٹ ہمارے طرف سے کہ ہم کوئی دہشدگرد بھیجتے ہیں یا ان کو پیسہ دیتے ہیں یا کوئی اتھیار سامان دیتے ہیں یہ کوئی یہ صرف محض الزام ہے لیکن میرا ماننا ہے انکیوپائیڈ کشمیر کے سلوگ ہیں سر ان کو بھی ماریل سپورٹ دے رہے ہیں سر خالستان کو بھی آپ مورل سپورٹ کر رہے ہیں سر اور اسام کے اندر جو سیپٹیس مومنٹ سلد رہی ہیں انڈیا میں بلکہ میرے owns permits جو میرا خیال ہے کہ پانچ درجوری کی قریب اس وقت سڑک سلد رہی ہیں س qualcور سپورٹ کر رہے ہیں سیپٹیس مومنٹ بھارت میں اور 13 میں شروع void تھا جو بھارت نے قابو کر لیا ہے اور وہ بات چیز چل رہی ہیں لیکن سیز فائر آن ہے